اسلام علیکم میرے نام ہے سیدیس مرزا اور آج آج ہماری جو پاڈکاست دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پہلی اپیسوٹ ہے اس تمام تر سلسلے کی جو چلتا رہے گا انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے لیکن اس اپیسوٹ کے اندر جو پہلی اپیسوٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں اب ایک لفظ اکثر بولا جاتا ہے کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں اور کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے مگر استعمال کیا جائے تو دل سے واضح دی کہ واقعی کسی تعرف کے محتاج نہیں اگر میں ان کی صحافتی زندگی کے بارے میں بات کروں تو چلیں پہلے ان کے بتا دیتے ہیں کہ ان کے اوپر دو قیسز تھے یہ شخصیت جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں وہ اور نواز شریف یہ دونوں ہی ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اپنے کیسز کے اندر بری ہو گئے ہیں اور یہ بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی اور واقعی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور آپ کا تعرف کراؤں گا ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رزوان رزید دادا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت شکریہ میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ انہوں نے وقت دیا سر بہت شکریہ اور ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میرے خواہ سے صحافت میں اور اگر آپ کا انٹریویو میرا پہلا اپیسوڈ ہو سلسلہ شروع ہو تو میرے خواہ سے یہ میرے لیے بلیسنگ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے شخصیت کا انٹریویو کرنے کے مجھے موقع ملے سر مجھے بتائیں کہ آپ چائے ماشاء اللہ آپ سب پی رہے ہیں تو چائے میں شکر لیتے ہیں یا آپ گھڑ لینا پسند کرتے ہیں مثلا مل جائے تو گھڑ بھی لے لیتے ہیں سر گھڑ کی کیا کہانی ہے ایسے آپ کو پیشان اب ہو گئی اصلی نکلی کی کیا ہوتا ہے نکلیہ ہوتا ہے بنیادی طور پر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور گھڑ کے حوالے سے کہ خالص گھڑ نہیں ملتا تو مریم بیبی نے ان کی ٹویٹ کو پڑھا اور انہوں نے اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ میں آپ کو گھڑ بھیجواتی ہوں اب اس میں دو سورتیں درپیش تھی ایک تو یہ ہے کہ یا تو میں نصر جوید والا اپیسوڈ ریپیٹ کرواؤں نصر جوید صاحب کو مریم بیبی نے فروڈ کی ایک باسکٹ بھیجوائی تھی اور اس کے بعد وہ یوتھروں کے ہتھے چڑ گئے اب نصر جوید صاحب کو جو بھی بندہ جانتا ہے اور ہم تو خیر ان کے ہیدی خانوں میں شامل ہیں کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے کٹسی میں آپ میرے گھر آتے ہیں یا مجھے کیک بھیجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ الگ بات ہے تو اس کے بعد جو ان کے ساتھ بدتمیزی اور طفانیں بدتمیزی برپا کیا گیا میرے سامنے ان کا انجام تھا تو لہٰذا میں نے فوری طور پر وہ ہے نا پنجابی کا شیر میں نے کہا پھر بلے کی طرح رولا ڈال دیا جائے کہ مجھے گوڑ آیا ہے بجائے اس کے کہ کوئی آگے بتائے تو گوڑ اصلی تھا جی گوڑ اصلی تھا اور بہت زبردست تھا ابھی تک بھی رکھا ہوا ہے ابھی تک رکھا ہوا ہے کوئی مونمنٹ کی طور پر اتنا زیادہ تھا مقدار کے اندر پھر بڑے بڑے دوست احباب بیرون ملک اور اندرون ملک سے گوڑ کھانے کے لیے تشریف تبرک کے طور پر پھر دوست رشتے داروں کی ہاں سے یہ اسرار آیا کہ ہمیں بھی بھیجوائیں تو یہ سارا کچھ تقسیم کرنے کے باوجود سی ایم بننے سے پہلے یا بعد میں سی ایم بننے کے بعد میں سی ایم بننے کس سے پہلے پہلے تو برکتیں ویسے ہو سکتا ہے تو پھر جوڈیشلی کی ایک بہت بڑی شخصیت نے بھی ہمیں گوڑ بھیجوائیا کیونکہ ہمیں جاج بننا تھا سر یہ تو مجھے لگ رہا یہ ایک لیگیسی بن جائے کی گوڑ کی گوڑ کی اگر کسی نے کچھ بننا ہے تو دادا کو جو ہمیں وہ گوڑ بھیجوائے جلکل سر یہ دادا آپ کا بسکلی تخلص کہہ لیں کہ آپ کو سب لوگ دادا کہہ کے بلاتے ہیں رزوان رزی آپ کا نام ہے پورا تو یہ دادا کی کیا کہانی سری دس سال سے بلکہ دس سال کلے تو آپ اور ینگ ہوں گے ابھی تو ماشاءاللہ ینگ ہی ہیں طبیعت کے طور پہ تو لیکن آپ بتائیں کہ یہ کیا سٹوری ہے دادا کی کیا سٹوری ہے فریعہ 2010 میں ہم نے دادا پوتا شروع کیا تھا لاہور سے ٹھیک لاہور چیمبر کا ریڈیو تھا وہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ لگا لیں آپ لگا سکتے ہیں انہوں نے لگا لیا پھر انہوں نے کہا یہ سنتا کوئی نہیں ہے اسے سنوائیں بھی تو ہمارے ہاں ایف ایم کے اوپر چلتا ہے کہ میوزک چلے گا ٹھیک ہے اور میوزک چلانے والے چلیں گے ٹھیک تو میں نے میں اس کو چیلنج کرتا رہا ہوں بینگ این ایکڈیمین بھی ایکڈیمیا بھی اور بینگ ایک جنرلسٹ بھی کہ نہیں دنیا بھر کے اندر کریٹیو کانٹینٹ جو ہوتا ہے پبلک اویر نے اس کا کانٹینٹ جو ہوتا ہے اس پہ بھی ایف ایم چلتا ہے تو میں نے اسے چیلنج کے طور پہ لیا دادا پتا شروع شروع میں ہم نے تقریباً اڑھائی گھنٹے کا شروع کیا تھا ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوتے تھے گیارہ بجے ختم ہوتا تھا اور اس میں دنیا بھر کی چیزیں ڈسکس ہوتی تھی اور اس کی اتنی ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیٹر ویورشپ تھی کہ ہم نے بڑا توڑنے کی کوشش کی کبھی ہم اس کو کہیں لے گئے کبھی کہیں لے گئے لیکن وہ ویورشپ ابھی بھی ہے لسنرشپ ابھی بھی ہے جب بھی ان کو مل جائیں آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے نائنٹین ایٹی نائن میں صحافت شروع کی اور نائنٹین ایٹی نائن میں صحیح ٹو تھاؤزنڈ فائیو میں میں نے آکے ٹی وی جائن کر لی تو اس وقت ٹی وی کا بوم بھی تھا بڑا اب یہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے میں پی ٹی وی بھی کرتا رہا اس کے باوجود بھی جو شناخت مجھے ریڈیو نے دی وہ نہ مجھے پرنٹ میڈیا دے سکا نہ الیکٹرانک میڈیا دے سکا آج بھی ہم نے اس پروگرام یہ جو ہم پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جمعہ کی نماز ادا کیا بالکل اس سے پہلے آپ پر پروگرام تھا اور اس جمعہ کی نماز کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو دو تین لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ دادہ پوتا شو کے حوالے سے جو وہ ریڈیو کی تھے ٹھیک ہے تو اس لیے مسجد سے نکلتے ہوئے ریڈیو سر ابھی بھی سنا جاتا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں سر ویورشپ اس طرح کی ہے یا اس کے پرٹیکلر ویورشپ ہے جو سنتی آ رہی ہے ایک ارسے سے اصد بھائی میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی ہم جب ویلاغ بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ویلاغ آن کر کے ہم دیکھنے کی بس دیکھ لیا یہ بندے کا ویلاغ شروع ہو گیا اس کے بعد ہم کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں سن اسے رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں تو آج بھی ہم ویلاغ کی شکل کے اندر بھی اور ٹی وی کی شکل کے اندر بھی ریڈیو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ایک تجربہ کیجئے گا کہ گھر میں میچ لگا ہو تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھئے گا آپ کو بڑا ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ٹیبلٹ یا موبائل یا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھیں گے جب شورٹ لگے گی تو ان کی نظر اٹھے گی ٹی وی کی طرف ایسا ہی ہے ادروائز وہ اپنے گیجٹ کے اندر مصروف ہوں گے تو ویلاغ کی شکل میں بھی سوشل میڈیا کی شکل کے اندر بھی ویلاغ کی شکل کے اندر بھی لوگ ریڈیو سن رہے ہیں سن رہے ہیں لوگ جی سن رہے ہیں سن رہے ہیں اگر کوئی ویجوال بھی ہے تو اس کو سن رہے ہیں وہ کچھ شیئر کی ویجوال کو دیکھ نہیں رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کسی ویلاغ کے اندر اب ویجوال کے اندر ویرییشن کیا دے سکتے ہیں لیکن ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا ایک سٹیٹک بندہ آکے بیٹھ کے بولنا شروع کر دیتا ہے وہ ڈرامے کرتا رہے سپیشل افیکٹ سن نہیں دے سکتے نا باپ سیاست کی ویلاغ کے اندر جو لوگوں کو اچھا لگے جو جو لوگوں کو اچھا لگے ایکزیکٹلی پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا انٹینشن ڈیوڈیشن کم ہوتا جا رہا ہے نظر کا نا بہت کم عرصہ جلدی ہے لوگوں کو بہت جلدی ہے ایک ڈیڈ منٹ میں ساری بات سمجھے میں آجائے اگر آپ نے بات کنٹینیو کرنی ہے تو پھر آپ بولتے رہے میں ساتھ میں کچھ اور بھی کام کر دوں تو وہ ہے ریڈیو لوگ ابھی تک ریڈیو کے جادو سے باہر نہیں نکلے سر آپ ریڈیو کا ایمپیکٹ ریڈیو کا کمیونیکیشن دیکھ لیجئے گا وہ زیادہ ایمپیکٹ ہے اس کا ہاں میں دادا پوتا شو جب کرتا تھا چیمبر کے اوپر میں ایک دن اعلان کیا کرتا تھا کہ کل جو ہے ہمارا اوپن ہاؤس ہے آپ اس میں آ سکتے ہیں ہم سے مل سکتے ہیں ٹھیک بڑے رام سے پندرہ سو بارہ سو لوگ آ جائے کرتے تھے بڑی تطاعت ہے یہ ایک بہت بڑی تطاعت ہے ٹھیک ہے نا اور آ کے صرف سیلفی بنا کے مل کے ہاتھ ملا کے اب اندازہ کریں وہ بندہ گھر سے چلا ہوگا اس گرمی کے اندر وہاں پہ پہنچا ہوگا گاڑی اس نے یا موٹسائیکل پارکنگ کی ہوگی پھر اندر آیا ہوگا ہال کے صرف اس کام کے لیے تو وہ ریڈیو کا کرزبہ تھا سر مجھے اسے جیتنا آپ کے بارے میں پڑا ہے یا جیتنا آپ کے ٹویڈز دیکھے ہیں تو ذاتی زندگی میں تو آپ بڑے شرارتی قسم کھیں اور ویسے دیکھا جائے تو ایک طبیعت میں آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جب انسان وقت کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے تو اس میں بچپنا کیوں اس میں بڑھتا جا رہا ہے آپ کا ایک ٹویڈ بھی تھا اس حوالے سے تو یہ انرجی کہاں سے آتی ہے پھر آپ کے در یہ کیسے آتے ہیں جیسے ایج بڑھتی جاری ہے آپ کے ٹویڈز میں بھی شرارت ہوتی صرف وہ جائے کسی کو اچھے لگیں کسی کو برے لگیں کسی کے لیے بڑے سخت الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی کے لیے بڑے تفریح کیا سبب ہوتے ہیں آپ کے ٹویڈز میں لیکن ان میں جو ایک زبردست قسم کا ایک آپ سمجھنے ٹویسٹ ہوتا ہے یا آپ مزہ مزہ جس میں ہوتا ہے تو اس کی انرجی کہاں سے آتی ہے آپ کے اندر دیکھیں ایک تو وہ ایکسپیڈینس ہے میں ایڈیٹر رہا ہوں ایک سے زائد اخبارات کا پھر میں نیوز فلو جو ہوتا ہے ٹی وی کا اس کو مینج کرتا رہا ہوں ایک سے زائد اداروں کے اندر تو ان پریکٹس نے وہ والا ایک سٹنکٹ عطا کیا ٹھیک پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ والا ساتھ دوسرا یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے بدکسمتی سے فیفت جنریشن ہائیبریڈ وار کے اندر جو لوگ ٹرین کیے گئے رشیہ اور ٹرکی سے ٹرین کروائے گئے ان کو جو کنٹینٹ کرییشن بتائی گی وہ بہت سنجیدہ تھی آپ ان کا کریئٹ کیا ہوا کنٹینٹ کا بھی ملاحظہ کیجئے گا یا تو وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے ڈھم 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 اس کا میوزک ایفیکٹ کے ذریعے یا تو آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے یا آپ کو سمجھا رہے ہوتے آپ کے ساتھ ڈائی لاغ نہیں کر رہے آپ کے ساتھ ہنس کھیل نہیں رہے ہوتے ٹھیک ہے فرینکننس اسے بڑی ضروری ہے ایسی تعلق بنانا ملکل یہ ویکیوم ہے ٹھیک ہے نا مثلا مجھے آج بھی لوگ ملتے ہیں تو میں انہیں نہیں جانتا ہوتا نا لیکن وہ مجھے ایسے ملتے ہیں جیسے وہ مجھے بہت زیادہ جانتے ہیں اور بہت عرصے سے جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہ بے تکلفی ہے فرینکنس ہے جو میں نے اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے ان کو کمیونیکیشن کی ہے میں نے اپنے ابلاغیات کے ذریعے ان کو بھیجی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے انٹریویوز کافی بڑی شخصیات کے کیے ہوئے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اگر ان کے ساتھ میں آپ کو کمپیئر کروں تو میں جتنا کمپیٹیبل آپ کے ساتھ ہوں آج انٹریویو کرتے ہوئے شاید یہی اس کا ریزن نہیں میرے خال سے نہیں یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کمپیٹیبل کروں اور اگر میں آپ کو کمپیٹیبل نہیں کرتا تو میں اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں کیونکہ آپ پھر اچھے سوال کریٹ نہیں کر پائیں گے اور یہ ضروری ہے اور یہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے یہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جب اپنے لوگوں کی ٹریننگ شروع کی تھی کہ وہ میڈیا کو کیسے فیس کریں تو انہوں نے ٹریننگ ورک شاپس رکھی تھی خاک سار نے بھی لیکچر دے رکھے کچھ عمل بھی کیا انہوں نے بہت سیکھا انہوں نے بہت سیکھا اس کے بعد ان کی صحیح خواتین و حضرات میڈیا پہ آتے رہے تو اس میں نظر آتا رہا ہے باقیوں کو تو کہا اللہ تعالی نے یہ تفیق نہیں دی لیکن انہوں نے اگر کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے ساری سیاست بہت سنجیدہ موضوع ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ بنا دیا گیا اگر جس طرح آپ نے کہا کہ ایک comfortable zone create کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست دان جو آج کا ہے وہ عوام کے ساتھ اس طرح سے comfortable نہیں ہیں آج بھی اگر کوئی سیاست دان عوام کے بیچ جاتا ہے تو ایک تو dialogue بہت مشکل ہوتے communication بہت gap بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک ریایہ اور ایک سربرا یا بادشاہ کی طرح اس کی communication ہوتی ہے چاہے جلسے کی بات کر لیں چاہے آپ coronary meetings کی بات کر لیں ایک بادشاہ سلامہ انہوں کے عوام کے درمین کوئی خاطر خواہ ہے نہیں میرے خاص سے اس طرح کی دیکھیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں پچھلے کم از کم تیس سے چالیس سال سے سیاست دان آئے کون ہے خاص طور پر جاولک صاحب کے بعد ٹھیک جو پاکستان بنانے والی نسل تھی وہ ایوب خان صاحب کی ایبڈو کی نظر ہو گئی اور ایوب خان صاحب نے جو سیاست دانوں کی پنیریاں لگائیں لوکل برڈیز وہ کیا تھا ان کا سسٹم ٹھیک ہے وہ بھٹو صاحب کے سلاب کے اندر بہہ گئیں صحیح بھٹو صاحب کے سلاب کے آگے بند باندھا زیاولک صاحب نے اور انہوں نے اپنی نئی پنیری لگائی تو وہ جو پنیری آئی وہ کون سے لوگ اس میں آئے ذرا ان کا ڈیموگرافک انیلسز کر لیں ہم 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 منی وہ اس کی بنیاد کے اوپر اپنی پہچان چاہتے تھے سم ویلت ٹھیک ہے زیاولک صاحب کے کوئی سب سے زیادہ گالی کیوں پڑتی ہے کیونکہ ان کے دور کے اندر اس کا رواج شروع ہوا the people who have some finances finances بڑی فیملی ہو بڑا خاندان ہو کوئی کسی بھی وجہ سے ان کے پاس آگئے تھے اب وہ ایک تو اس کے اردگرد فائر والز لگانا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اور اگر فائر والز نہیں لگ رہی اس کے اردگرد تو پھر وہ society کے اندر unreachable ہونا چاہتے تھے unreachable ہونے کے لیے ان کے شارٹ کٹ نظر آیا کہ وہ politics میں آئیں جھوٹے سچے vote لے کے elect ہو جائیں assemblyوں میں بیٹھ جائیں جب ان کو کل کو کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا تو political victimization کا شور مچائیں گے اور game سامنے اس کے ساتھ ہی جو روایتی سیاستدان جو اپنا گھر بیج کے سیاست کیا کرتے تھے ان کا خاتمہ ہوگی جن کا generally purpose شاید عوام عوام کی خدمت ہی تھا کیونکہ عوام میں سے نکل کر آئے تھے ایک ایمین میں سے نکل کر آئے تھے وہ جنریشن غائب ہو گئی وہ کہتے ہیں middle class کے ایک ساتھ کہ پھر middle class کی سیاست لانے کی جو ایک کوشش ہوئی وہ متحدہ قومی مومنٹ تھے ایسے ہی ہے اور اس کے اندر جماعت اسلامی لے لیں جماعت اسلامی تو آگے آئی نہیں جو اتدار میں مین سٹریم میں نہیں رہی مین سٹریم میں رہنے کی کوشش کی ہے انہوں نے لیکن لوگ ان کو endorsement ہی نہیں دیتے تو کیا کریں جن کو endorsement ملی وہ ایم کی ایم تھی اور کتنی جلدی وہ فاشسٹ ہو گئے ایسے ہی ہے مخالفین کی ادم برداشت اور ان کو eliminate کر دینے تاکہ چلیں آپ eliminate کرنا ہے آپ آئے آپ نے ڈھس کیا اوکے غوٹنے کے اندر drilling کرنا اور پھر جناب میں خود کراچی سمیرا ڈالو گے تو میں تو victim ہوں 25-26 سال میں رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے تمہارے سامنے کی باتیں ساری ہیں اور میں اس نسل میں سے ہوں جس نے اس کے اوپر بولنا چھوڑا نہیں حالانکہ میں کراچی میں نہیں تھا لیکن میں جنہداروں میں کام کرتا تھا ان کے head offices کراچی میں ہوتے تھے میں ادھر سے بولتا تھا خدا کا خوف کریں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں جو اب میں recall کر رہا ہوں تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں واقعی بڑی خطرناک چیزیں ہیں اور ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے heat محسوس ہوتی تھی ایسا ہی ہے اب اندازہ کریں کہ میں ایک ادارے سے نکل کے دوسرے ادارے میں جا رہا تھا اور وہ کتنے organized طریقے سے کام کرتے تھے تو ان ادارے والوں نے میرے ساتھ آپ نہ آئیے گا میں نے کہا کیوں تو ان نے امکیم کے دو لوگوں کا نام بتایا کہ وہ آئے ہوئے تھے بوس کے پاس آپ کی شکایت لگا کے گئے یعنی ان کو کسی نے پہلے بتایا اور انہوں نے کب کی بات ہے یہ یہ 2010 کے بعد کی بات ہے پیک پہ تھے اس وقت امکیم مشرف دور مشرف دور صاحب مشرف دور میں ان کو injection انجیکشن لگ کے تو منسٹر ریوائیو ہو گئے پڑے ظالم تھے یعنی لاہور میں ایک بندہ ہے بیورو چیف لیول کا ہے زیادہ سے زیادہ وہ کنٹرولر نیوز بن رہا ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے یہی ہو رہا ہوگا تو اس کے لیے بقاعدہ دو ایک خاتون اور ایک صاحب چل کے لاہور آتے ہیں اس ٹی وی کے ہیڈ آف اس میں جا کے باس سے ملتے ہیں اور باس کی ایسی تحصیل وہ نہ ملے آگے سے اس نے کراچی والا دارہ نہیں چلانا کراچی والا آفیس نہیں چلانا خیر تو یہ رہا ہے میڈل کلاس کا تجربہ ہمارا فاشسٹ ہو گیا اس لیے ہمیں تو میڈل کلاس وہ محکہ نہیں ملا کسی طرف بھی محکہ نہیں ملا ہمیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ملا ہر طرف سے مہار پڑ لی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حالات کا کون ذمہ دار ہے ابھی ٹھیک ہے آپریشن ہوا کوئی ٹارگٹ کلنگ تو ختم ہو گئی اس لیول پر جو تھی کراچی کے حالات بارہ مہیں وہ تو بہت خوفناک بہت خوفناک تھا مجھے اندازہ ہے کہ چھے بزی کے ٹائم سنناٹا ہوتا تھا پوری شہر کے اندر اور آپ کا حب جس کو آپ بزنس حب کہتے ہیں ہمارا نیو یوک تھا وہ جسے آپ اروس البلاد کہتے تھے آپ اندازہ لگائیں اروس البلاد جس شہر کا ہم نے کیا بیٹا غرق کر دیا اس شہر کا ہم نے ابھی بھی ابھی بھی دیکھیں نوجوان وہاں پہ ایک اس طرح غتل ہو رہے ہیں ابھی ایک نوجوان کیمیکل انجینئر تھا اور اٹھائیس سال اس کی عمر دی اس طرح اٹھائیس سال ٹاپ پر تھا اور اس طرح کے دو چار اور واقعات بھی بیچ میں ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے کچھ اچھے مراسم نہیں ہیں اور آپ اتنا لائک نہیں کرتے اس لیول پہ آپ شاید اس جماعت کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں کی ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے سارے کراچی کا یہ اس وقت تو بے بسی ہے جیسے ہم بحیثی تو مسلمان اس وقت ہم عالم اسلام میں بے بس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی معاملے میں بے بس ہیں ہم سارے اس وقت دیکھیں بات یہ ہے اب اس کو بہت سارے لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے ایسی ہے صحیح ملٹی کلچرل سٹی ہے اسے آپ نواب شاہ کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے اسے آپ لڑکانا کی طرح مینج نہیں کر سکتے اسے آپ مٹھی کی طرح گوارن نہیں کر سکتے اس کے اپنے ایسیٹس ہیں اس کی جو ملٹی پلی سٹی ہے جب تک آپ اس کو صرف اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس میں سے مجھے بینیفٹ کیا ملتا ہے یہ بلکل ویسی بات ہے کہ بہت غریب رشتہ دار اگر کسی امیر یا خوشحال رشتہ دار کے گھر آ جائیں تو وہ ان کے باتھروم میں پڑا ہوا سابن بھی ہیرس کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جیب میں ڈال کے ساتھ لے جائے جیسے کوئی فرس ٹائم کسی فائیسٹر ہوتل میں جائے فائیسٹر ہوتل میں جائے تو وہاں سے وہ شیمپو کٹھے کر کے جیب میں ڈال کے لے آتے ہیں ایسے ہی بلکل ٹھیک ہے نا جہاز کی شگر وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بھی بیک میں ڈال کے لے آتے ہیں کراچی جو ہے وہ بسیکلی ہمارا فائیسٹر سٹی ہے اور اس میں کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب چونکہ سواد کے اندر آپریشن ہو گیا ہے تو ہمارے سواد کے اندر جو آباد جتنے بھی افغان یا پختون ہیں کراچی کے اندر اپنے رشتے داروں کے ہاں آئیں یا خالی زمینے دیکھ کے قبضہ کر لیں اور وہاں پہ قابض ہو جاتے کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب اندرون نے سندھ سلابہ آگیا ہے تو مرزا صاحب اٹھتے ہیں اور وہاں سے جناب سندھ کے غریبوں کو لا کے تو وہاں پہ نجائز زمینوں پہ قبضے کرا دیتے ہیں جب آپ اس طرح مطلب کہ فائٹ کر رہے ہیں اور پھر اورگنائز صحیح سے کلی چیزیں ہوں گی تو اور دیتے ہیں اورگنائز کیوں اگر آپ لوگوں کو لانا بھی ہے اگر آپ ریگولرائز طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں پانی برابر کریں سڑکیں برابر کریں سپورٹ برابر کریں جب آپ صرف ان کو کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ قبضہ کر لو تو وہ پھر بھیڑنگے طریقے سے ہی ہوگا ایسے باپ ولد کام کر رہے ہوں تو وہ بھیڑنگے طریقے سے ہی ہوتا ہے وہ لوگ کراچی کے اکثر لوگ ایسے دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں یار شاید سارا ہمارا بھجڑ کھا گئے لاور والے نہیں ویسے میں آپ کو ایک بات یہ ابھی بھی سائیکی وہاں پہ اس دور میں بھی یہ سائیکی ہے وہ تو پروپیگنڈا ہے جب آرگومنٹ پہ بات ہوگی تو پھر ہم چلیں گے لیکن میں جاتا رہا ہوں کراچی بڑی ایکسٹریم دور کے اندر بھی میں کراچی جاتا رہا ہوں اور گلشن کی سڑک کے اوپر میں نے جا کے اپنے میزبان کو کہنا کہ یہاں پہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں سڑکوں کے اوپر ایک عام بندے کی طرح پھرتا تھا مطلب کہ آپ یہی کہہ لیں کہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مجھے بھی گن پوائنٹ پہ لوٹے ٹھیک ہے خواہش ہوتی تھی میرا کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا کہ کوئی سٹوری ملے آپ کو کوئی نہیں ایسا انکاؤنٹر ہوا کوئی مجھے لوٹے میں با سٹوری بن جائے میرے لیے میں آئی چندریگر روڈ پہ پیدل جاتا تھا وہاں پہ میرا آفیس بھی تھا جی جی وہ چاک میں اتر جاتا تھا وہاں سے جانگ کے دفتر کے سامنے سے پیدل چلنا شروع کر دیتا تھا کہ یار کوئی روکے کوئی ٹکر مارے کوئی یہ کرے میرے ساتھ تو کراچی میں کچھ نہیں ہوا اور میں بڑا فریقونٹ لی جاتا رہا ہوں ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے ہیڈ آفیس میں میٹنگ ہوتی تھی مجھے لاہور سے جانا پڑتا تھا میں جا کے تو بس وہ چار پانچ چھ گھنٹے کی میٹنگ کے بعد سڑکے ناپنا میرا کام ہوتا تھا مجھے ہو سکتا ہے میں ان جگہوں پہ پھر رہا ہوں کلفٹن سائیڈ کے اوپر جو محفوظ ہیں جا محفوظ ہیں پلکہ یا ڈی ایچ ای سائیڈ کے اوپر اس ٹائم سٹریٹ ٹائم اتنا نہ ہو اس ٹائم بھی بہت کہا جاتا تھا بہت معاملات خراب ہیں اور مجھے مقامی دوستوں نے حیرت کا اظہار کرنا یہ تم نے کیا حماقت کی پھر آپ مجھے دعائیں بتا دیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں کون سے دعائیں پڑھ کے آپ گھومتے تھے کیونکہ میرے پانچ موبائل چھنچکیں کراچی میں پانچ موبائل میرا ایک بھی دیچھے حالانکہ میں موبائل جو تھا وہ بقاعدہ ہاتھ میں لے کے چلتا رہا ہوں 26 سال کی ایوریج دیکھی جائے تو اتنا نقصان دے نہیں لیکن پھر بھی پانچ موبائل پانچ موبائل بہت زیادہ بہت بڑی بات ہے سر آپ کا فیوریٹ شخصیت کون ہے پاکستان میں آپ کے تو ہم سب فین ہیں ایک قوم کو نکال کے صرف وہ شاید آپ کتنا فین ہو لیکن انجوائے وہ بھی کرتی ہوگی آپ کے ٹویٹس کو میں شور ہوں ملکل گالیاں نکالتی ہوں گے لیکن انجوائے کرتے ہوں گے سر آپ کے ٹویٹس کو ہم سب انجوائے کرتے ہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے خیالات سے اگری نہیں کرتے لیکن آپ کو انجوائے ضرور کرتے ہیں یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا آپ کی ویسے فیوریٹ شخصیت کون ہے پاکستان میں مطلب سیاستدان ہو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اوورال آپ سمجھتے ہیں محمد علی جناس آپ میری فیوریٹ شخصیت زندہ میں مطلب کہ آپ میرے موہ سے کیا سننا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ پتہ لگے کہ آپ کے کیا ایڈیالوجی آپ کس کو پسند کرتے ہیں کسے انسپائر ہوتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت پاکستان میں پیسے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے سیاسی منظر نامے کے اندر کوئی شخصیت چلیلے وہ ایڈی تھے اب ایڈی رہی نہیں اب تو آپ کو نام رہ سکتے تھے سیاسی منظر نامے کے اندر آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس سے آپ کہیں کہ میں انسپائر ہوں ٹھیک ہے نا انسپائریشن کا لیول تو کوئی نہیں ہے لائیکنگ ڈس لائیکنگ ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر سکتا ہے یہ کرے گا یہ ہو سکتا ہے انسپائریشن چلی ہم اس کو تھوڑا اور سیمبل کر لیتے ہیں کہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ شباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف سے زیادہ بیٹر ٹیلور کر سکتے ہیں شباز شریف صاحب ہم سوال کو دوسرے طریقے سے پوچھتے ہیں شباز شریف صاحب صرف اس وقت تک ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر اوپر نواز شریف کی چھتر چھایا موجود ہو ٹھیک ٹھیک ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ گائیڈنس ان کی چل رہی ہے پروپر طریقے سے کیونکہ دونوں کے نظریات بہتے ڈیفرنٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کا یہ نشر ہو اس وقت تک شباز شریف صاحب پیچھے ہو چکے ہوں نواز شریف صاحب آ گیا چکے ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پی ایم بننے جا رہے ہیں پی ایم بننے جا رہے ہیں نواز شریف تو شباز شریف صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے کیا کچھ کمی بھی شی رہ گئی ہے شباز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے چن چن کے وہ لوگ جنہوں نے عمران احمد خان صاحب کو ناکام کیا تھا یا فلاپ کروایا تھا وہ گرپٹ بیوروکریٹ وہ ناہل بیوروکریٹ وہ چن چن کے اپنی ٹیم کے اندر بٹھائے ہیں جب سعودیز جو ہیں کچھ میرا خیال سو لوگوں کا انویسٹمنٹ کا ڈیلیگیشن لے کے آئیں اور ان کے سامنے آپ بزنس مینوں کی بزنس مین ہے نا بلکل تو اس کے مقابلے میں آپ بزنس مین بٹھانا چاہیے بلکل اسی آپ ان ذہنی طور پر بانچ اور کرپٹ افسروں کو بٹھا دیں اور سعودیز یہ کہہ کہ واپس چلے جائیں کہ ہم بزنس کرنے آئے ہماری بزنس مین سے آپ ان بیورک وہ بیورک انہوں نے بھی تو کوئی سعودہ بیچا ہوگا نا شباز شریف کو بلکل انہوں نے یہ بیچا کہ جناب ہم سیکیورٹی پر بات کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے وہ ان کو اپنی طرف سے سیکیورٹی ہم آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے یہ کریں گے آپ انمیسٹ کریں آپ کو ساری سہولزیں ملیں گے آپ کو نہیں کر سکتے ان کو قائل ہی نہیں کر سکے کوئی ایک بھی ایگریمنٹ آپ کو نظر آیا سعودی انبیسٹ پی آئیے والا معاملہ بھی نہیں نہیں پی آئیے والا ایڈوانس لیول پہ ہے اور اس میں صرف سعودیس تو نہیں ہیں اور بھی بہت سارے ہیں وہ تو ہٹ کے خاطر کا آئیٹی سیکٹر میں یا اس طرح آپ کو ایسی کوئی میمبرینڈم نہیں سائن ہوتا وہ نظر آیا ٹاپ موسٹ بزنسمن جو پورے یورپ اور امریکہ کے اندر انبیسٹ کرتے پھر رہے ہیں ان کے لیے پاکستان میں تو ایک چھوٹا سا ذرہ بھی نہیں ہونا تھا اور ہمارے معیشت کو دکا لگ جانا تھا آپ ان کے سامنے ٹیکنو کریٹ بٹھا دیئے کس کی غلطی ہے سر پر یہ ٹیکنو کریٹ بٹھا دیں اگر سامنے یہ شباہ شریف صاحب کی he doesn't believe in political ideology اور political working یہ فرق تو ہے بلکہ وہ ڈی سی کے ذریعے بٹھو والا آئیڈیا ڈی سی کے لیے پارٹی چلاؤں گا administrator ٹھیک ہے نا not a politician وہ عوام کو input لے کے ہی نہیں چلتے اس وقت جو آپ کا اور میرا بڑا گھرک ہوا ہے جو ہمارے گھروں میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں سر چائنیز نے آپ کو کہا کہ آپ کو اتنے بجلی گھروں کی ضرورت نہیں ہے آپ کی معیشت آہستہ آہستہ اٹھے گی ساتھ میں بجلی گھر بنتے جائیں گے خدا کا نام ہے یہ جو آپ نے الان جی کے چار ہاتھی باندھ لیئے یہ نہ لگائیے ایک لگا لیجئے لوکل گیس پہ چلا لیجئے گا آپ کا گزارہ ہو جائے گا اس شخص نے اسرار کر کے پانچ لگوائے اب پانچوں کے پانچوں کھڑیں الان جی کا ریٹ چالیس ڈالر پہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی بیاسی روپے پر یونٹ آپ کو بجلی پڑے گی اگر آپ الان جی امپورٹ کر کے اس سے بجلی بنائیں اور اگر نہ چلائیں گے تو وہ اس کی اعلاج آپ کو ڈیٹ ڈینے پڑیں گے پیسٹی چارجز آپ کو دینا پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کہا بھی گیا سمجھایا بھی گیا چائنیز نے ہاتھ جوڑے کہ نہ کریں اس کے باوجود اس کے باوجود اسرار کر کے اور وہ چار لگا کے تھک گئے پانچوں میں ہم نے زد کر کے پھر حویلی بادر شاہ کے اندر دو لگوائے اور لوڈ ٹریڈنگ میں بھی خاطر خواہ فرق نہیں آئے نہیں اس وقت آ گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو مہینے پھر بھی آپ کو کرونا پڑتا تھا کرونا کی وجہ سے جو ریٹ تھے کوئلے کے وہ اوپر چلے گئے سائیوال کا پروجیکٹ اوڑ گیا اس کی بنیاد کے اوپر یوکرین کی وار شروع ہو گئی رشیہ نے یورپ کی گیس بند کر دی سارا یورپ ایلن جی کی طرف بھاگا وہ ایلن جی جو ہمیں عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر دو ڈالر ڈائی ڈالر پر ایم ای بی ٹو یو پر آفر ہو رہی تھی اب چالیس سے نیچے کوئی اس کا سیلر نہیں ہے اور مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے ابھی آپ وہ کر رہے ہیں تو بیس سال بعد آئیں مطلب کہ وہ دس دس پندرہ پندرہ تیس تیس سال کے معاہدے ہو گئے وہیں کمپنیوں کے اب اب اندازہ کریں کہ یہ پانچ پلانٹ کسے چلیں گے یہ پانچ پلانٹ کسے چلیں گے یہ پانچ پلانٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کے کپیسٹی چارجز آپ کیسے دیں گے آپ ڈومیسٹک کیسے اور دنیا سارا سولر پر شفٹ ہو رہی ہے سولر کے اندر مزید ہماکت فرما رہے ہیں معصوف جن کا نام شباز شریف ہے سعودیز کو گھیٹ کے تیرف میں نے سعودیز کو دینا ہے یار عجیب آپ گوف آدمی ہیں رضوان رضی نے یا اسد مرزا نے گھر کے اندر اگر سولر لگا لیا ہے تو انہوں نے کون سا جرم کیا ہے اپنی چھت اپنے سولر اپنے سولر سور سب کا تیرف اور جو نیا انہوں نے کیابنٹ کے اندر ڈیسیزن کیا ہے جس کے اوپر اس وقت سمری تیار ہو رہی ہے چھے ازار میگا وارڈ کے سولر پینل پاکستان میں آ چکے ہیں اس وقت آ بھی چکے ہیں کوئی دو ہزار کے قریب لگ بھی چکے ہیں لگ بھی چکے ہیں لگ بھی چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ ٹیکس کرنے جا رہے اور اس طرح کی ہماکت فرم یہ وہ والے بیورکریٹ جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ عمران احمد خان جن کے زیر اثر ٹیم میں سے چن چن کے ظلفی نیازی کے رشتے دار ظلفی بخاری کے رشتے دار ان کو چنے چنے کے لا کے ان صاحب نے لگایا جس کا نام شباز شریف سر امید ہے کہ آپ نے خبر دی ہے کہ یہ جو آپ نے ہماکتیں بتا رہے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر پاکستان کی ہو سکتا ہے کہ میں ہماکتیں نہیں کہہ رہا سر یہ ہماکتیں ہیں اور مجھے بتائیں چائنیز کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماکت اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ انٹینشلی شاید وہ نہ چاہتے ہوں یہ کرنا اور ان سے بسکلی یہ ہماکت ہی ہوگئے کہ چلیں یہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم 5.2 کو ٹچ کر گئے تو اب اگلے سال 6.4 یا 7.5 جب جائے گی معیشت میں آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ بڑھ کے ان کا بھی بتا دیتا ہوں تو یہ سارے کم پڑ جائیں گے یہ ان کا خیال تھا انڈسٹریلیزشن ہوگی سپے کے ذریعہ انڈسٹری آئے گی تو یہ اور بجلی کی ضرور پڑے گی اب عمران احمد خان آئی صاحب نے کیا کیا انہوں نے انڈسٹری کی موومنٹ روک دی وہ جو ری لوکیٹ ہونا تھی اس نے ڈیمانڈ جنریٹ کرنا تھی جب وہ ڈیمانڈ جنریٹ ایمپورٹ پہ بین لگایا ایمپورٹ پہ کٹ لگایا ایرومٹیکل کے پریشوز آگئے وہی جو تھے وہ لائیبیلٹیز بن گئے اگر ہم نے یہ پانچ کی بجائے ایک یا دو لگائے ہوتے ہیں شاید اتنی لائیبیلٹیز نہ ہوتی ہیں اب یہ بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں سر ان کو ڈیسمنٹل کریں گے اور کیا کریں گے ڈیسمنٹل نہیں کریں گے آپ کے ہاں انڈسٹریل گروت جیسے ہی تین پرسنٹ یا چار پرسنٹ کے قریب پہنچی اگلے سال انشاءاللہ پہنچ جائے گی یہ بجلی آپ کو کم پڑ جائے گی اور جیسے ہی آپ ان کو کپیسٹی پلس پہ چلائیں گے تو ٹیرف بھی نیچے آ جائے گا اور ساتھ میں آپ جو سستی بجلی کے لیے تھر کے مقام کے اوپر پروجیکٹ لگا رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ان کی ویسے سستی بجلی آئے گی نا آپ کے سسٹرم میں آپ کہتے ہیں فیوچر فیوچر کے لیے اچھے ہیں فیوچر کے لیے ہمارے لیے اچھے ہیں ان کیس ہو سکتا ہے کہ ڈالر بچانے ہم نے نہیں ان کو ہم نے کپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے تو کرنی کہاں سے پھر وہی سرکولیڈیٹ سار آپ کا پھر وہ دو ہزار دہ ہزار پہ چلا جاتا ہے آپ کا ارسال پھر وہی انڈ میں وہی رولا ہوتا ہے آپ کا سرکولیڈٹ کا سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی نے آکھ میں چولی رہی آپ کی اور دو ہزار تیر نے مشرف کیس بنایا آپ کے اوپر پھر جنرل کی آز کیانی جویں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے اس وقت انہوں نے آ پہ پھر جنرل نرم ہاتھ رکھونے کا یہ غلط ہوا ہے سارا جو کچھ بھی ہوا پھر وہ ایک ساکم نصار اس وقت لاہور آئی کورٹ میں تھے کہاں تھے لاہور آئی کورٹ میں تھے تو ساکم نصار سے آپ تو اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہوں گے ساکم نصار کو کہ آپ کو نے کیس ڈسمس کیا ایک جملہ ادا کر کے انہوں نے کہا کیس ڈسمس کرنے کہ یہ تو غلط ہے جو بھی ہے ساکم صاحب جو تھے جب وکیل تھے اور عدالت میں آرگومنٹ کرنے کے لیے آتے تھے میں اس وقت ریپورٹر تھا یہ فیصلہ بات سے بسیقل تھے نہیں وکیل میں جو لاہور آئی کورٹ میں ان کو کور کیا ہوا تو میں ان کو کور کرتا تھا بہت مناسب آدمی تھے اس وقت اکثر ہم ایک دوسرے سیگرٹ مانگ کے بھی پی لیا کرتے تھے ہمارا زیادہ لالا جوتا کہ کیس کی ڈیٹیل بتا دیں ایسے ہی کیا ہونے جا رہا ہے نہیں کیا ہوا کیا ہوا ٹھیک میں ان دنوں بزنس ریکارڈر میں کام کرتا تھا یہ زیادہ کارپورٹ کے کیس دیکھا کرتے تھے اور یا پھر اپنے چیمبر کراچی کا جو چیمبر تھا ان کا اس کی نمائندگی کیا کرتے تھے مختلف کارپورٹ کیسز کے اندر تو میرا وہ والا تجربہ تو بہت اچھا تھا لیکن وہ جب چوکے چکے مارنے شروع کی ہیں انہوں نے تو وہ مسائل پھر الگ ہوگی اور ان سے اختلاف ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں اور جائز تنقید کرتے ہیں اور بڑی اچھی تنقید ہوتی ہے آپ کی جائزی بات ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے وہ کس طرح لے رہا ہے اس کو بات اس پہ کرتا ہے نا کہ اس کا کتنا ضرف ہے اس تنقید کو حضم کرنے کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائم آتا ہے آپ پہ تنقید ہوتی ہے آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر کیسز بری بھی ہوتے ہیں پھر جو ہمارے ایکس پرائم میسٹر تھے ان کے دور میں بھی آپ کو اپر کیس بنا اور اس کے بعد پہلے تو آپ ایف ایئی میں پیش ہوتے رہے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو ان کا مقصد جو آپ نے اپنے ویلاغ میں بھی کہا کہ زلیل کرنا اور بسکلی یہی مقاصد ہوتے ہیں کہ ٹرانا دھمکانا کے آج کے بعد اور پھر دوسروں کو بھی سبق دینا سنانا تین ہوتے سنانا نون ہوتے کہنا تین ہوتے تو وہ یہ حال ہوتا ہے کہ باقی سارے بھی ڈر جائیں گے دیکھو یار اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ لوگ بھی باز آجاؤ جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں وہ بھی باز آجائیں یار اس گورنمنٹ کے اس طرح کی جیسے آپ کے چلتی آ رہی ہے آپ کے ساتھ دیکھو دو چیزیں ہیں میں اسے اپنی ناکامی سمجھتا ہوں پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ اطراف کر دوں اور ناکامی کی وجوہات بھی میں آپ کو ارز کرتا ہوں اوباما's war بوش اٹ وار کتابیں لکھی ہیں چارلی کیا نام ہے اس کا اور وہ صاحب جو ہیں وہ پوری طرح امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور جنرلسٹ بھی ہیں اس کے اندر اتنی بڑے بڑے انکشافات ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یار یہ کتاب امریکہ میں چھپی کیسے ہوگی لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس کا یہ کہ لفظ ویٹ کیا گیا ہوگا اچھا ٹھیک ہے وہاں پہ جتنا کنٹرول اور ٹائٹ قسم کا گریپ ہے ان کی انفرمیشن فلو کے اوپر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں جنرلسٹ وہ نہیں ہوتا کہ جو اس کے موں میں آئے یا جو اس کے ذہن میں آئے وہ بیان کرتے ہیں جنرلسٹ کو اپنے معاشرے کے قوانین معاشرتی روایات کی جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں ان کے اندر رہ کے قابل قبول طریقے سے الفاظ کے اندر سچ بولنا ہوتا ہے سچ ہی بولنا ہوتا ہے لیکن اسے معاشرے کی جو فارٹ لائنز ہیں امپیکٹ کتنا امپیکٹ پڑے گا اس کا نہیں معاشرے کی فارٹ لائنز کو بھی دھیان میں رکھنا بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا اور اسے جو اداروں کی ریڈ لائنز ہیں اس کو بھی دیکھ کے چلنا بلکل ٹھیک ٹھیک ہے نا اگر وہ یہ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے جنرلسٹ نہیں ہو سکتا میرا یہ خیال ہے یہ جو میرے اوپر افتاد ٹوٹے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں انجانے کے اندر میں اپنی طرف سے اپنے آپ کو توڑمتان سمجھ رہا ہوں وہ ریڈ لائنز کے اوپر پاؤں وہاں گئے ٹھیک ہے نا تو سسٹم نے اڑا کے پرے مارا میں نے یہی ان سے اچھا اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر مسئلہ گیا ہوتا ہے جنرلسٹوں کے ساتھ یا میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ریڈ لائنز پرمننٹ نہیں ہوتی ہم دیویلپت سوسائیٹی کے اندر ریڈ لائن پرمننٹ ہوتی ہوتی ہماری بڑی نوز